آرمی ریکروٹنگ ریلی بڑھتی پروگرام گاجی پور دو جال بیس اکیس یہ گاجی پور آرمی بڑھتی کا پروگرام آگیا ہے یہ لوڈاؤن کی وجہ سے یہ بڑھتی پہلے ہونی تھی مگر پہلے نہ ہو کر گئے اس کا جو سیڈول ہے ابھی نیا سیڈول آ چکا ہے جو کنی ڈیٹ آرمی بڑھتی ہونے چاہتے ہیں اور یہ گاجی پور ایارو کے اندرگرد آتا ہے ایارو بھرانسی کے اندر یہ سبھی کنی ڈیٹ اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس کا پورا ویوریٹ بتانے سفور آپ لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کا بیل آئیکنوں کو ضرور دبائیں اس بڑھتی کے اندرگرد جو آنے والے جلے ہیں جانے کن کے جلوں بڑھتی ہونے ہیں وہ جلے ہیں یہ گاجی پور ڈیسٹرک آرمی بڑھتی ریلی شیڈول پروگرام جو نوٹفیکشن ہے یہ اس کے جو جلے ہیں وہ اس پرکار ہیں آرمی ریلی بڑھتی یہ ہے گورک پور آجمگڑ ماؤ بلیا دیوریا گاجی پور سنت ربداس نگر سون ودرا مرزا پور چندولی چون پور انپرانسی یہ جگہیں ہیں جو انڈیسٹک ہیں انڈیسٹرکوں کے بچے اس میں بھاگ لے سکتے ہیں سب سے پور اس ویڈیو کو پورا لمبا نہ کھچتے ہوئے آپ کو جو مینمین بات ہے وہی بتاؤں گا کیونکہ ہر ویڈیو میں وہی چیز ہوتی ہیں ایج لیمیٹ ہے کوالفیشن کیا ہے آپ کو سبھی پتا ہے پھر بھی ایک بار میں بتا جانا چاہوں گا اس بڑھتی کے لیے آپ کو جو ایج ہے وہ ساڑھے سترے سے اکی سال جی ڈی کے لیے اور ٹیکنیکل اور ٹیٹسمنٹ کے لیے ساڑھے سترے سے تیس سال اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کوالفیشن ہے جی ڈی کے لیے ٹین پس اور ٹیکنیکل کے لیے یعنی ٹیکنیکل جاتے ہیں تو آپ کو پی شی ایم کے ساتھ میں ٹین پسٹو اور کلرک ایس کے ٹی کے لیے بھی ٹین پسٹو مانگی گئی ہے ٹیٹسمنٹ کے لیے آٹھ ہم پاس اور دس ہم پاس ہیں اس کے لیے زیادہ بیوریڈس کا جو افصیل بیب سائٹ ہے جو انڈین انڈین آرمین ٹوٹے نائش ٹوٹے ان پہ جاک پڑھ سکتے ہیں ابھی اس کا پورا جو پروگرام کا اس پرکار ہے آپ کا جو ڈیٹ آف اون لائن اپلکیسن کا ہے ستمبر لاشٹ اکٹو بار فیشٹ ویک میں آپ کا اپلکیسن بنا سلو ہو جائے گا اور جو ریلیگ ڈیٹ ہے وہ ہے پندرہ نومر سے لے کر کے پانچ دسمبر دو جار بیس یہ ٹینٹیٹ ڈیٹ ہے ابھی یہ آرو برانسی کے اندر اس کا بڑھتی ہونی ہے وہ کہاں بڑھتی کرے گا اس کے بڑھتی پندر ہے اس جیسے چکے گا بارے معلوم ہوگا آپ کو بتا دی جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک چتابنی بھی دییا ہوا ہے انہوں نے بھارتے سینہ میں بڑھتی ہونے والے آوے دکوں کو سلا دی جاتی ہے کہ کسی بھی بچولی ہے کہ بھیکا بھی منا آئیں سینہ کی بڑھتی پورتے نسول ہوتی ہے آپ کی کسی بھی پرکار سے کوئی مدد نہیں کر سکتا آپ کی کڑی محنت ہی آپ کا ساتھ دے سکتی ہے اپنے ماتا پتا کی گاڑی کمائے گا پیسہ کسی کو نہ دیں یہ صحیح بات ہے آپ کسی کے بھیکا بھی منا آئیں ہر دلال کوئی نے کوئی آپ کو بولے گا میرا اس سے جوگاڑ ہے اس سے جان کری ہے میرا اس کنرل ساپ سے جان کری ہے میرے برگڑی سے جان کری ہے تو آپ کسی کے بھیکا بھی منا آئیں تو آپ نے محنت محنت کریں اس کے لئے اور پڑھائی بھی کریں اس کا ساتھ ساتھ آپ کو جو ڈوکمنٹ لے کر کے جانے بڑھتی کے لئے وہ ڈوکمنٹ اس پر کار ہے سب سے فشت آتا ہے آپ کا ایڈمیٹ کار جو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ایڈمیٹ کارڈ بولے کے جانا ہے اس کے بعد میں آپ کا دسمی وارمی کے جو ڈوکمنٹ اور انڈک ان کے فوٹوکوپی ہیں آتار کارڈ پان کارڈ بینک فاس بک اس کا ساتھ ساتھ میں جاتی پرماند فتر ٹوئی ساتھ سیٹیفیکٹ چلی پرماند فتر اسکول کا اور سرپنج کا عویز پرماند فتر این سی سی اسپورٹسمنس اور ریلیسنس سیٹیفیکٹ جیدی کوئی ہے تو ساتھ میں لے کر گیا نا ہے آپ کا اس میں کارڈ بے کیا کیا ہونی ہے سب سے پر پشت آتا آپ کا ڈوکمنٹ لے جا کر پورا لے جاؤ گا اس سمیں آپ کو ریپورٹ کرنی ہوگی آپ کا رننگ ہوتی ہے رننگ میں جو لڑکے پاس ہو جاتے ہیں انکہ دوکمنٹیشن پھر میڈیکل اس کے بعد میں آپ کو ریٹن ٹیسٹ اور پھر آپ کا ہوتا ہے سیلیکشن اور ڈسویٹ ٹو سینٹر پھر ٹیننگ یہ ہے آپ کا پورا پروسیجر یعنی کاروائی باقی ایک چیز ہی بتانا چاہوں گا میں آپ کو کہ جو نسی سی سٹیفیکٹ دھارہ کے ہیں یعنی سی سٹیفیکٹ جس کے پاس ہے وہ جیڈی کے اندر آپ کو ایک جام دیریں جیڈوت نہیں ہوتی ہے جیدی آپ نے ریپورٹک ڈیویں بھاگ لیا ہے اور سی سٹیفیکٹ ہے تو کسی بھی ٹیشٹ بیٹھنے کے جیدوست نہیں ہے آپ کو ڈائریکس سلیسن ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے اور کھلاریوں کے لئے بھی کافی بونس مارک ہیں سیم اس کے کار جو ریلسنس سٹیفیکٹ آخری جن کے پاس میں پیس فرسیڈنون کے لئے بھی چھوٹے سرکار کے اور سے اس لئے بھی ہر کانڈیڈیٹ اس کے لئے جو جو سٹیفیکٹ آپ لوگ پاس ہے وہ ساتھ لے کر جائیں اور اس کے لئے محنت کریں جو امید ہے کہ آپ اس بڑتی کو چھوڑیں گے نہیں اور آپ اسے تیاری کریں گے اچھی بڑتی ہے بیکنسی بھی کافی ہے اس میں ٹیٹ کے ساب سے بیکنسی ابھی تک بتایا نہیں گیا ہے مگر بیکنسی زیادہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ لاشتری بڑتی ہو گئی اس سال میں یہ تو کافی بیکنسی ہیں ہیلے بھی سے تیاری کریں اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھتے ہوئے کرونا سے اور اس کے تیاری کرو گے تھینکیو بائی بائی